نیشنل نیوز نامہ سمیرا عباس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چھوٹی بچی نو سال کی نومیمبر دوہزار تئیس سے اگواہ تھی اور لاپتہ تھی اور اس کے پیرنٹس جو وہاڑی کے رہائشی ہیں بہت پریشان تھے اور بچی کو دھونتے دھونتے تھک گئے تھے لیکن پھر انہیں سی ٹی ایس کا پتہ چلا اور سی ٹی ایس کے آفیس میں آکر انہیں ریکویسٹ کی کہ ہماری بچی جو کہ لاپتہ ہے اگواہ ہو چکی ہے اس کو دھونڈنے میں یا اس کو واپس پانے میں ہماری م تو سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم نے اور سی ٹی ایس ایگز ایکٹیوز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی بیٹی کو جلد سے جلد جو ہے وہ دھونڈا جائے اور ان کو ماں باپ کے حوالے کیا جائے یہ نو سال کی چھوٹی بچی جو کہ سمیرا عباس 13 جولائی کو کراچی سے ملی ہے ہم نے کراچی میں ایک ایف آئی آر درج کروائی اس کے پیرنٹس کی طرف سے جو کہ بچی کو دھونڈنے کے لیے پولیس پہ ہم نے پریشر ڈالا کہ بچی کو جلد سے جلد دھونڈا ج اور ماں باپ کے حوالے کیا جائے کیونکہ یہ بہت چھوٹی بچی تھی اور جو ملزمان تھے وہ ان کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہے تھے اور دھمکا رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے پولیس کی مدد مانگی یا کسی ادارے کے پاس جا کر مدد مانگی تو ہم پوری فیملی کو ختم کر دیں گے لیکن سی ٹی ایس کی ٹیم ڈھٹی ری پیرنٹس نے بہت ہمت کا مزارہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کی تلاش میں رہے اور جو کہ 13 جولائی کو ریکا تو میں آج اپنی پوری لیگل ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جس میں زیشان اجاز صاحب جو کراچی سے جن کا تعلق ہے اور وہ وہاں پر اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے اور یہاں سے ہماری ٹیم جو لیگل ٹیم جو سپورٹ کر رہی تھی ان کو اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک کانٹینیو سٹرگل تھی جس کی وجہ سے آج یہ بچی ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہیپی ہیں زیشان اجاز صاحب نے اس کیس کو ہینڈل کرنے میں ہر ممکن کوشش کی ہے پہلے ہم نے وہاں پر ایف آئی آر درج کروائی اس کے بعد حیبیس پٹیشن فائل کیا اس کے بعد انہوں نے ہائی آثورٹیز ہائی پولیس آفیسرز کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دی تاکہ پولیس کو پریشرائز کیا جا سکے یا دباؤ ڈال کر کہ بچی کو جل سے جل دھونڈا جائے یا جو ملزمان تھے جنہوں نے بچی کو رکھا ہوا تھا ان سے رہا کروایا جائے تو میں سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں اپنی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس پہ مدد کی اور آج یہ ممکن ہوا کہ یہ بچی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس دوبارہ واپس آئی ہے سی ٹی ایس کیونکہ چھوٹی بچیوں اور خواتین کے مسائل پہ کام کرتے ہیں اور جہاں پر جبری شادیاں ہوتی ہیں جبری مذہب تبدیلی ہوتی ہے اور بچیوں کے اغواہ جیسے کیسی سامنے آتے ہیں تو سی ٹی ایس ہمیشہ کوشن رہتا ہے کہ ان کو فری لیگل ایڈ پروائیڈ کی جائے تاکہ بچیوں کی بازیابی ہو سکے اور وہ واپس اپنے خاندان میں شامل ہو سکے تو ہم چرچ کے بھی شکر گزار ہیں جو وقتن فوقتن ہمیں کیسز ریفر کرتے ہیں پاسٹر سلمان جن کا وہاڑی سے اے آر پی چرچ سے تعلق ہے انہوں نے سمہرہ عباس کا کیس ہمیں ریفر کیا اور جس میں انہوں نے خود بھی کافی مدد کی اس کے پیرنٹس کو اور جو کہ بہت گریب ہیں اور عباس جو کہ مزدور ہے اور ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے تو اس کو گاہے با گاہے فائنانشل سپورٹ بھی کرتے رہے تاکہ وہ اپنی بچی کے لیے جگہ با جگہ جا کر اس کو ڈھونڈنے میں اس کو آسانی ہو سکے اور کراچی جانے کے لیے بھی اس کو کافی فسیلیٹیٹ کرتے رہے تاکہ جو آج یہ ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایک بندے کی محنت سے نہیں بلکہ یہ کلیکٹیو ایفرز ہیں اچھی ناظرین آئیے سمہرہ کی مدر سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کو مل گئی ہے اور کیا مشکلات ان کو پیش آئی آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بچی گم ہو گئی سے پھر انہیں کیا بچی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا پا گئے نہیں ملی تو پھر تسی کتھے گئے پھر اسی اتھے آئے پاسٹر صاحب کو گئے بیاری سے وہ نے سانو دیرے طرف کرایا لاہور سے بیجیا پھر اسی اتھے آئے انہیں سڈنا مدد کی تھی سڈساہب سڈنا لگئے پھر انہیں درخواست دیتی ایف آئی آر کرائی انہیں ہاں ایف آئی آر تھے پھر کام ساڑی بچی مل گی جسے میں نے آدھا سو کہ جدو ایف آئی آر درج کرائی کنہ نے کرائی سی ٹی ایس داری آریا نے ساڑی رپورٹ درج کرائی جی ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں سمہرہ کے فادر سے کہ وہ اس واقعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کو کس طرح سے سپورٹ ملی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہ بچی کب اگواہ ہوئی تھی بار میں میں نہیں دی پچید سمبر دی بچی گم ہوئی ہے یعنی کہ اسی پادری صاحب نے ساڑی رافتر کا ہے داری آلیا سار جی انہ نے ساڑی مدد کی تھی بچی لبن چیفہ یار یعنی کہ درخواس بھی انہ نے کروائی ہے یعنی کہ ہر طرح ساڑی سولت کی تھی ساڑ نال کوشش کر کے بچی لبائی انہ تھا بہت بہت شکریہ درخواس بھی ساڑی سی ٹی ایس داری آلیا نے جمع کروائی یعنی کہ کھانے پینے تاک ہر کام دے بچ ساڑی سپورٹ کی تھی گئی ہے ساڑی بہت جی ہر طرح مدد کی تھی سی ٹی ایس داری آلیا نے نہیں ہے اسی تھی کسے جو گینی جو سی ٹی ایس والے داری آلیا نے آسانو مل دیت ساڑنو پادا نہیں اسی بچی لبنی ساڑنو کی بننا ساڑا اسی تھی بہت بہت شکریہ دا کرنا چونے اسی تھی انہی مدد کی تھی ساڑی بچی مل گئی شکر اخدا مندہ جی ناظرین آئیے سمیرہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اگواہ ہوئی اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا سمیرہ بیٹا تسی دسو کہ تسی کس طرح اگواہ ہوئے اور تانو مطلب کہ جی تھے تسی رہ رہیسی تسی کراچی چیسی تو بتاؤ کہ وہاں پہ آپ کیا کام کر رہے تھے کراچی میں جاڑ پوچا کرتی تھی اور وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے مار مار کے کام کرواتے تھے مار مار کے کام کراتے تھے ہر روز ہی اور کھانے کو کچھ دیتے تھے آپ کو کام کے بعد کام کے بعد کھانا بھی دیتے تھے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے آپ کو سونے اور مطلب کہ سونے کے لیے کوئی جگہ یا کوئی ایسی چیزیں تھیں وہاں پہ کچھ نہیں تھا زمین پہ سوتے تھے جی ناظرین یہ بہت ہی چھوٹی سی بچی ہے نو سال کی ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے اتنا بے سکون اور اتنی مشکلات زندگی گزار کے آئی جو اس نے نو ماہ کراچی میں گزارے بہت ہی کٹھن گھڑی میں اور بہت ہی مشکلات میں اس چھوٹی سی بچی نے جھاڑو پوچا مہاں پر کیا اور زمین پر سوتی رہی اور کیا آپ کے ساتھ کرتے رہے دنڈے سے مارتے تھے کدھر چوٹ لگائی آپ کو آپ بھی ماری تھی یہاں پہ بھی ماری تھی انگلی پہ بھی مارا تھا کیا مارا تھا انہوں نے دنڈے دنڈے مارے تھے آپ کے جی کیوں مارے تھا وہ کہتی تھی کام کرو مجھ سے نہیں ہوتا تھا پھر بھی کہ دنڈے مار مارا کے کروتی تھی جی ناظرین کہتی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ کام کرو اور جب میں ایسے کام نہیں ہو پاتا تھا تو وہ مجھے کیا کرتی تھی دنڈوں سے تشدود کرتی تھی اور کون تھی کیا نام تھا ان کا زنیرہ 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 بی بی تھی کئی جی ٹھیک ہے اور وہ آپ کو دنڈے مارتی تھی اور کہتی تھی کہ کام کرو اور جب آپ سے کام نہیں ہوتا تھا تو وہ آپ کو مار مار کے آپ سے کام کرواتی تھی بتائیں کون مارتا تھا کون کون تھا اس گھر میں سے جو آپ کو مارتا تھا زنیرہ بچی اور ان کے شوہر کیا نام تھا شوہر کا ان کے ساد ساد چی ناظرین یہاں پر ہونے والے تشدود میں اضافے میں بلند ترین ترقیوں ہوتی جارہی ہیں اور انصاف بہت کم مل رہا ہے اور منورٹیز یہاں پر سیف نہیں ہیں ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہوا جا رہا ہے روز بروز بھرتے ہوئے اس دیشت جوڑی کو کون رکے گا بلکل چھوٹی سی بچی پر ظلم و تشدد کا انتہا ہے یہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں ہم ضرورت مند لوگوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو وہ سہولتے تو دے نہیں پاتے لیکن الٹا ان پر تشدد کرتے ہیں ان کو سونے کے لیے جگہ نہیں دی جاتی ان کو پہننے کے لیے کچھ دیا بلکہ وہ اپنی محنت کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں گریبی کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ہماری بچیاں جو ہیں ہمارے اپنے گھر میں ہمارا اپنا گھر ہمارا پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اس میں سیف نہیں ہے اور کسی سے بھی کوئی بھی امید نہیں ہے یہ سی ٹی ایس نے حلف اٹھایا ہے قدم بڑھایا ہے کہ یہ بیٹی آج اس جگہ پر مجود ہے اور صحیح سلامتی کے ساتھ سی ٹی ایس کا اور میں اپنے نیشنل نیوز نامہ کا بھی شکریہ عطا کرتی ہوں اسی کے ساتھ آپ مجھے اور میرے کیمرامین ہیریسن پیٹر کو اجازت دیں خدا حافظ